بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے جو درس و تعلیم کے حیعتیں ہیں اس کو دیوبندی سے بولتے ہیں سواب سمجھتے ہیں سراب کو میں تو آپ اس کو اصلاق و اصلاق سامت کریں محق قلصر امام اہل سنہ مولانا صرف راسخان برہوم نے علم نحاج الواضح میں فردن فردن اثبات کیا ہے باقیدہ اللہ تعالیٰ عزت کی قبر انوار و برقات سے بردے اور توہید سنت کے مسلک کا جو عمر بر ایک مسلمان سے پسالار کی طرح دفاع فرمائے اللہ ہمارے حضرت شیخ مرشد کہ روح کو معتر و منور بنائے انہوں جیسے وسیع اور آسخ علم اور حقیقت شناسی ہم جیسے ناکار حمومی عطا فرمائے لیکن ایک آسان جواب ہوتا تھا وہ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے یہ ہمارا شرعی مسئلہ نہیں ہے چنانچہ اگر کوئی شخ اس کے برعکس نظام بنائے مثلا دن میں تعلیم ندے رات کو مدرسہ چلائے تو ہم اس کو بیدر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو سنورت ہوگی ہمارے ہاں اس ترقیب میں بہت فرق ہے کئی تربیزی پہلے کئی مسلم آگے ہیں کسی کسی مدرسہ میں مغاری پہلے تو ہم نے کسی ایک چیز پر اصرار نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے گنجائش رکھی کہ اسی طرز پر اگر کوئی اور شخص اپنے لئے سہولت جانے اس میں کوئی حدیب نہیں ہے اسی طرح ہماری تبلیغ وہ لوگوں کی سہولت کے لئے چھے نمبر بتاتے ہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ چھے نمبر پر تبلیغ یا ہدایت یا نجات موقوف ہے وہ کہتے ہیں اس طرح سہولت ہے سہولت ایک قاری صاحب بچے کو کہتے ہیں پندرہ مصابہ پڑھنا ہے دوسرے قاری صاحب بچے کو کہتے ہیں بیس نمہ ہاتھ تم نے پڑھنا ہے اس کے لئے دلیل ثبوت کی کیا ضرورت یہ تو تجرباتی اور انتظابی مسائل ہیں ہم نے جو سلسلے قادریہ چشنیہ سروردیہ وغیرہ بزرگانی دین کے تسلیم کیے ہیں اس سے عمل میں سہولت ہوتی ہے ہم نے کسی موقع پر خود ان بزرگوں نے بھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے اگر کسی نے ایسا کہا وہ مبتدی اور بیدتی اور بیدین ہے ہرگز اس کا مسئلہ کے دیوبن سے کوئی ساتھ نہیں ہے ہم کچھ شخص کو بھی ادایت یافتہ گئے تھے جو ان سلسلوں میں سے کسی ایک کا بھی ماں بڑھتا البتہ ان کے بارے میں حسن ظن بڑھتا کیونکہ اچھے لوگ باعمل لوگ قرب اور طریقت کے لوگ تھے ہم نے سوائے قرآن اور سنت کے کسی ذاتے کو بھی حجمی جذبی کبھی نہیں کہا ہے یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ان کے علاوہ جو اور اماموں کے ماننے والے ہم ان کو افس حق کہتے ہیں یا نہیں تو ہم پر اشکال ان کا ایک معصوم اور بےہودہ قسم کے بچے کی طرف سے اشکال ہے کسی فقی کا اشکال نہیں ہے وہ بخلاف ہے اس کے کہ وہ ان کے نزدیک جو تیجہ چیلم برسی نہ کرے وہ بھی دی اسلام سے ہارے جو قبروں پر چہادر لڑھا لے وہ آلے سنت سے ہارے جو کڑے ہو کر صلات و سلام نہ پڑے وہ سننی نہیں دونوں نے جو اپنے طرف سے یہ پیرگراف بنایا ہے اور لوگوں کو جہنم کے قریب کرنے کے لیے دعو پیش لڑے اس سے پتہ چلائے کہ ان کے آماز بھی دارے